بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جی تو سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو جی آج ہم ایک ایسی ریسی بھی بنانے لگے ہیں چٹنی کی کہ یہ کھا کے نہ آپ نے کہنا واہ گلام علی واہ کیونکہ یہ بڑی ہی زبردست قسم کی چٹنی ہے آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی تو بنانا شروع کرتے ہیں ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوں گی سب سے پہلے جی ہمیں دنیا اور پدینہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دو پیاز ہیں اور ساتھ میں چار ٹوماٹر ہیں اور کچھ ہری مرچیں ہیں اور تین لیسن کی بہت ہی ٹھیک ہوگیا جی یہ سارا سوان ہے جو کہ ہماری چٹنی ملانے میں ہماری مدد کرے گا اور اسی سے بنے گا تو آپ نے لے لینی ہے جی ایک گریل یہ میرے پاس یہ والی گریل ہے باربی کی والی اس میں فش بھی بنتی ہے اور چکن بھی بنتی ہے اگر آپ کے پاس یہ گریل وغیرہ نہیں ہے تو آپ نے سیمپل کرنا کیا آپ نے فوک لینا ہے کانٹے والا جو چمچ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو پنچ کر کے ایک ایک چیز کو آپ نہ جلا سکتے ہیں ایزی لی دونوں سائٹوں سے لیکن یہ ہمارے پاس موجود ہے اور فلیم ہم نے ہائی کر لیا تو جی پہلے پیاز اور لیسن کو ہم نے اچھی طرح سے دونوں سائٹ سے پانچ پانچ منٹ کے لیے اس کو جلا لینا ہے جلانا اتنا ہے کہ اس کا صرف کلر چینج ہو جائے یعنی یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک بلیک ہو جائے سوا نہیں منا لینا پھر سوا ہی کھاؤ گے ایک سائٹ سے جی اس کو لگے ہیں پانچ منٹ اور دوسری سائٹ سے بھی ہی پانچ منٹ لگیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ اندر سے گل جائے گا پیاز بھی اور یہ جو لیسن ہے نا وہ بھی جو جو ہم چیزیں بنائیں گے نا اس کے اوپر وہ اندر سے جل جائیں گے ٹھیک ہے جی سوری جل نہیں جائیں گی گل جائیں گی تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائنل لک پیاز اور لیسن کی وہ ہو گئی ہے اب ہم نے جی مرچے اور ٹوماٹر کو کر لینا ہے یہ صرف پانچ پانچ منٹ لگیں گے زیادہ دیر نہیں لگے گی اب آپ نے لینا ہے جی سادھا پانی پانی میں نے باول میں ڈال دیا ہے آپ کسی نلکے کے نیچے بھی اس کو ساف کر سکتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ یہ دیکھیں اوپر سے ہلکا ہلکا چھلکا اتار لینا ہے اور سائٹ سے کاٹ لینا اس کو یہ دیکھیں بڑا پیارا سا ساتھ سترہ سا ہمارا اندر سے سارا یہ سامان نکلائے گا یہ سارا آپ نے دو لینا ہے اور واش کر لینا ہے اور یہ جی یہ آپ کے سامنے ہے لسن پیاز ٹوماٹر اور مرچیں مرچوں کو ہلکا سا میں نے دویا تھا اوپر سے جو اس کا بلیک بلیک نظر آرہا ہے یہ اسی نے ٹیسٹ دینا آپ کو یہ کہہ لیں کہ باربی کی جٹنی بن جائے گی اب جی دنیا اور پتینے کی پتیاں توڑ کے اس کو واش کر کے اب جی اس کو آپ نے باری آتی ہے پیسنے کی آپ نے اس کو ارام ارام سے پیار پیار کے ساتھ پہلے دردرہ دردرہ سا اس طرح کر لینا ہے جیسے ہلکا ہلکا ہلکے ہاتھ کی مدد سے اس کو آپ نے کوٹتے رہنا ہے اس کو بلینڈ نہ کیجئے گا پھر مزہ نہیں آئے گا اس طرح اس کا مزہ آئے گا اچھا اس ریسیپی کی سب سے زیادہ مزے کی بات بتاؤں یہ مزے دار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے بھی بہت زیادہ سارے ہیں جیسے کہ شوگر کے پیشنٹ بھی کھا سکتے ہیں ہائی بلیڈ پریشر کے بھی کھا سکتے ہیں لوگ والے بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ اس میں لیسن ہے جن کا کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے وہ یہ ڈیلی کھائنا تو بڑے ہی مزہ آتا ہے اچھا تو ایک دوسری چیز جب لیسن کہتے ہیں کہ چٹنی کے ساتھ بنا کے کھائیں تو وہ بعد میں کہتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے محنت کرنے کے بعد پورے چنگی طرح اس کا کوٹا لگا دیا تھا تو آپ فائنل لکھ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ چاولوں کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور آپ پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں جس کے ساتھ مرضی کھائیں گے آپ کو اچھا سواد دے گا بڑے ہی مزہ دار یہ بنے گا تو میں آپ کو پہلے چاولوں کے ساتھ کھا کے دکھا دیتا ہوں تھوڑے سے چاول نہیں ہے اس کے ساتھ آپ نے کھانے بسے لگ مجھے ساگ ہی رہا لیکن یہ ساگ نہیں ہے یہ چٹنی میں نہیں ہے بڑی ہی زبردست بنیا آپ دیکھ سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں کمنٹ بھی کیا کریں اور شیئر بھی کر کریں یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے تو پھر مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور مزید اچھی اچھی چیزیں مناتا ہوں یہ لیں جی چاولوں کے ساتھ بھی دکھا دیا آپ کو اور یہ پرٹھے کے ساتھ بھی دونوں کے ساتھ آپ کو اتنا اچھا کمنٹیویشن ٹیسٹ آئے گا نا کہ میں کہتا ہوں واہ واہ ہو جائے گی تو بس پھر آپ نے کہنا واہ غلاملی واہ تو یہ بڑی مزیدار ایسی پر لیاں اوکے جی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ رب رکھا